چلیں ہم شروعات کرتے ہیں اوم نمو بھگوٹے واسودے وائی اوم نمو بھگوٹے واسودے وائی اوم نمو بھگوٹے واسودے وائی چلیں ہری ہری اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی ویڈیو آف کر لیتا ہوں میبھی اس سے آپ کی بینویڈ پچے شاید سپید اچھی ہو جائے تو چلیں اچھا اس سے میرے کو ایک اور چیز یاد آئی کیونکہ آپ دونوں دوبائی میں ہیں دوبائی میں آپ کو یاد ہو امریٹس کے اندر ہمارے وی پی ہیں شیف کمار جی جن کا سپریچوال شریف اللہ پربو جی انہوں نے میسج کیا مارننگ میں کہ ہم ان کی کلاسز میں جایا کرتے تھے تو ان کا جو واتسپ گروپ ہے ابھی بھی ہم ان میں ہیں اور وہ یاترہ لیڈ ہیں یاترہ کہتے ہیں مطلب وہ گروپ ہے پورا میڈلیسٹ کا وہ اس کے لیڈ ہیں تو وہ ان کے گھر پہ جو کلاسز ہوتی تھی بڑے ٹائم سے ہم ان کے پیچھے پڑے تھے کہ پربو جی آپ آن لائن کلاسز کریں تو آج انہوں نے لنک بھیجا ہے کہ وہ آن لائن کلاسز کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے وہ ایفری سیٹڈے کریں گے اور ٹائم انہوں نے جو بتایا ہے وہ آلماسٹ یہی بتایا ہے ٹویل ٹو ون تھرٹی بتایا ہے مطلب ہمارے ٹائم کے حساب سے تو آئی ٹھنگ ابھی وہ کر رہے ہوں گے لیکن ابھی یہ ادھر چلی گئے ادھر آئیڈیا یہ تھا کہ میں ادھر کنیکٹ ہوں گا وہ ادھر کنیکٹ ہو جائیں گی تو اگر آپ بھی ان سے کنیکٹ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں سن سکتے ہیں وہ اپنے گھر سے بروڈکاسٹنگ کرتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا آپ لوگوں کے لئے پرسنلی بھی اور پروفیشنلی بھی لیکن تو میرے کو ایک دم سے یاد آیا تو میں نے آپ کو بتایا میں ان سے پوچھ کے آپ کے ساتھ میں لنک شیئر کروں گا میں بھی نیکٹ سیٹڈے سے اگر آپ چاہیں تو کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو چلیے 3.30 جنگ جیسے راجاؤں نے کیول نیمت کرموں کو کرنے سے ہی سدھی پرابت کی اتھے ساماننے جنوں کو شکشت کرنے کی درشتی سے تمہیں کرم کرنا چاہیے تو جیسے ہم بات کر رہے تھے ہم نے اشتوکر جی کی بہت بات کری تھی کل اشتوکر جی اور اشتوکر جی کی گیتہ کی بات کری تھی ہو سکتا ہے آپ کو موقع نہ ملا ہو لیکن یوٹیوب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہندی میں اور انگلیش میں دونوں ہی ہیں میں نے دونوں ہی سنی ہیں اور بہت بہت گجب سٹیک ہے ایک دم ادھر ادھر کی بات کچھ نہیں ہے جیسے یہاں پہ تو بھگوان کرشن نے بلکل کلیوک کے حساب سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ارجن نے کہا کہ بھگوان مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ارجن نے کہا جی آپ جو کہہ رہے ہو وہ تو میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا کو روک سکتے ہو لیکن من کو نہیں روک سکتے جیسے شروع میں کہا اچھا چلو آتما کو نہیں سمجھ رہے شریر کو تو سمجھ رہے ہو نا پاپ اور پنڈے کو تو سمجھ رہے ہو چلو وہاں سے سمجھاتا ہو کرم کانڈ کو تو سمجھ رہے ہو اس سے نشکام کرم یوگ کو سمجھاتا ہو تو رشی آپ ابھی جوائن ہوئے ہیں and I hope میری آواز آپ کو ابھی پہنچ رہی ہو کیونکہ بیچ میں کچھ لکھا ہے تو ہی بھی انٹرنٹ کی لیکن اگر آ رہی ہے اچھے سارے بہت اچھے تو ہم ایک ورڈ یوز کر رہے ہیں بار بار نشکام کرم یوگ ہم اسے پھر یوز کریں گے تو اس کی کلیریفیکیشن کے اوپر ہم بتاتے ہیں لیکن عویناش آپ کچھ بتانا چاہیں گے اپنے روپ سے اپنے طریقے سے کہ نشکام کرم یوگ کی کچھ دیفینیشن وغیرہ ابھی ابھی جوائن ہوئے ہیں تشی تو نشکام کرم کی سب سے بڑی دیفینیشن تو اگر میں آپ کو سچ پوزوں تو ہمارے اندر جو تین گون ہوتے ہیں نا کرم ہم خود نہیں کرتے ہمارے گون ہم سے کرن کراتے ہیں تین گون میں ہے ایک ہے ساتھوک گون ایک ہے راجسک گون اور ایک ہے تامسک گون ٹھیک ہے ہم جیتے ساتھوک گون کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں وہ کہتے ہم نہیں کر رہے بھگوان کی مرضی سے ہو رہا ہے اور بھگوان جو چاہے گا اس کا فل وہ ہی دے گا دے گا تب بھی ٹھیک ہے نہیں دینا جب بھی ٹھیک ہے اور فل جو ملے گا بھگوان آپ جو ہمیں دو گے وہ ہم اپس آپ کو ہی چڑھا دیں گے یہ ساتھوک گون ہو گیا راجسک گون ہو گیا جو تھوڑے ایگنورنٹ ہوتے ہیں جو تھوڑے illiterate ٹائپس ہوتے ہیں اندھیر میں ہوتے ہیں جا کی جو کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں یہ کام میں نے کیا میں ایگو میں یہ میں نے کرا تو اس میں میں والی فلنگ راجسک میں زیادہ آجاتی کہ جو کر رہا ہوں میں ہی کر رہا ہوں تو کام سکھ میں ڈسٹرکشن والی اس میں میں سے بھی آدمی نیچے گر جاتا ہے اس میں آدمی سماج کو توڑنے کی جیسے گالی شراب جو توڑنے والی چیز ہے اس میں چلا جاتا ہے تو بیسکلی ہم کرم خود کرتی نہیں ہے ہمارے گوڑ کرم کرواتے ہیں فور اگزامپل اگر ہم مندر میں چلے گئے تو مندر کے جانے میں ہو سکتا ہے پروبو کئی لوگوں کہ نہیں ہوتا با کئی لوگ ہو سکتا کہ مندر میں جا کے آپ کے اندر ایک ساتھوے گوڑ والی فیلنگ آجائے اس کے بعد آپ آفیس آجائے تو آفیس میں آجائے آپ کے اندر رات سکھ گوڑ والی فیلنگ آجائے کہ بھئی یہ کام تو میرے کر رہا ہے میرا پروبو شنگ ہونا چیئے میں پھر آپ رات پور بسکو پا تو آپ کندر ہو سکتا تام سکھ والی فیلنگ آجائے گوڑ اپنے آپ نکلتی جائے گی اور اس وچہ سے اپنے آپ وہ کرم بسکو میں گئے کام سے گوڑ آئے بھائی دارو دیو بھائی تیزی سے گانا چلا یہ اپنے آپ وہ چیز نکلتی جائے گی وہ کہے کہ ہم کرم کر رہے ہیں بھائی گوڑ ہم سے وہ کرم کروا رہے ہے تو نشٹام کر میں ساتھ وک گوڑ زیادہ آتا ہے جو ہم نے کرا ہمیں فل کی اکچہ نہیں ہے بھائی آپ نے دوگے وہ بھی آپ کہیں نہیں دوگے تو بھی آپ کہیں کھالیات آئے تھے ہمیں پکہ کھالیات جانا ہے بہت اچھے ہری او بہری نائس تینکیو عوی ریشی بھائی اب عوی نے اتنے اچھے سے بتائیں کہ آپ کو کیسا لیا جی نہیں بلکل اچھا بتایا ہے بھائی بھائی نشکام کرم میرے حساب سے کوئی بھی کر ریشی آپ کی آواز بند ہو گئی بھائی بھائی ہلو ہاں جی اب آرہی ہے جی جی میرے خیال سے نشکام کرم کی اچھا نہیں رکھنی اور نائی فل ہمارے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں صرف ہمارا کرم ہے 100% true this is the very good basic definition of جہا میں نے شروع بات کی جی بالکل بلکل بہت اچھے تو بالکل بلکل بات ایک ہم بس یہ بات ہے کہ آپ نے میڈل بیچ میں سے جوائن کیا لیکن آپ کی understanding بالکل correct ہے جہاں جو ہم سو سکتے ہیں بہت 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 سو بہت جنگ جو ہیں وہ بہت ہو بہت بہت شکشت ہیں اور وہ دوسروں کو شکشہ دیں گے تو وہ ایک رول موڈل بنیں گے اب وہ ایک ایگزیمپل بنیں گے کہ لوگوں کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ راجہ ہو کر کیسا کام کرتے ہیں اب ہم بھی ان کو دیکھیں گے اور ہم بھی ایسا کریں گے ایسا نہیں کہ ہم ہو گئے لیبریٹی تو ہم اپنے کرم کرنا چھوڑ دیں گے اب ہم کرم اپنے اور اچھے سے کریں گے تاکہ باقی لوگ اس کو دیکھ کے انسپائر ہو اور اسی طریقے سے کرنے کے لیے پریریت ہو تو چلیں اگر اس ورس میں اور کوئی بات نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کہا مہا پرش جو جو آچرن کرتا ہے سامانے ویکتی اسی کا انسرن کرتے ہیں وہ اپنے انسرنیے کاریوں سے جو آدرش پرستت کرتا ہے سمپون ویشو اس کا انسرن کرتا ہے تو یہ وہی بھگوان کرش نے جیسے کہا کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں کیونکہ اگر میں نہیں کروں گا تو باقی لوگوں کے پاس میں ایسا ہوگا دیکھو بھگوان کرش نے ایسا کیا جیسے کافی لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھگوان کرش نے اپنی سارے سب سے شادیاں کریں سولہ ہجار ایک سو آٹھ تو ہمیں بھی کرنی چاہیے گی تو اس لیے بھگوان ایسا بتا رہے ہیں کہ جو مہا پوروش ہے وہ جیسے راجہ جنک کا ایکزیمپل آیا کیونکہ وہ ڈیووٹی ہے وہ بھگوان نہیں ہے تو ہم کو ڈیووٹی بننا ہے ہم کو بھگوان نہیں بننا تو ہمیں ڈیووٹی بننا ہے تو جو ideal ڈیووٹیز ہیں ہم کو ان کا انسرن کرنا ہے جب بھگوان رام آئے تھے وہ ڈیووٹی کے روپ میں آئے جب چیتنے مہا پورو جی آئے وہ ڈیووٹی کے روپ میں آئے وہ بھکت کے روپ میں آئے تو ان لوگوں کا ہم کر سکتے ہیں جب کرشن بھگوان اپنے خود روپ میں آئے تو پھر انہوں نے جو پانچ سال کے چھ سال کے عمر میں جو لیلا کری وہ کوئی پانچ سال کے چھ سال کا بچہ کر ہی نہیں سکتا تو اس وجہ سے ہم بھگوان کرشن کا نہیں انسرن کر سکتے لیکن جو ڈیووٹیز ہیں ہم ان کا کر سکتے ہیں جو کی آئیڈیل ہے تو یہاں پہ یہی کہنے کی ہم نے تات پرے میں کوئی تات پرے میں بیسکلی میں نے پڑھا ہے پورا اس میں یہ لکھا ہے کہ لیڈر جو ہے باقیوں کے لیے ایکزام پر سیٹ کرتا ہے فوٹپرنٹ سیٹ کرتا ہے اگر لیڈر جو کرے گا پہلے لیڈر کو وہ خود کرنا پڑے گا تب ہی اپنے نیچے والوں کو اس کے پردی پرید کر سکتا ہے اگر لیڈر سوائم دھوم رکھان کرے گا تو وہ باقی سکشکوں کو یا اپنے فوٹپرنٹس فالو کرنے والوں کو دھوم رکھان کرنے کے لیے بان نہیں کر سکتا سب سے پہلے اسے خود آہ انوسرن کرنا پڑے گا خود ایکزام پر سیٹ کرنے پڑے گے اس کے بعد ہی وہ باقیوں سے اس میں پرگتی کرنے کے لیے آہ وہ کر سکتا ہے کہ باقی لوگ چلے گے لیڈر شیپ کوالیٹیز اور فوٹپرنٹس کی بات کرتے ہیں بسکلی اگر آپ بھی بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور ایڈ کیجئے گا ایسے سکم کرتے ہوئے چلتے ہیں جی نیجی بہت اچھا وینا شروع بھائی جی نے یہ سمجھایا ہے مطلب ہمیں مطلب شریق پریشنی کہتے ہیں کہ اگر میں کیا کہتے ہیں بھگوان ہوں بھلے ہی میں مطلب میرے اندر چلی گئی چلی گئی بھائی بھگوان نے سمجھایا میں تو بھائی 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 مطلب ہیں کرم کرنے میں تت پر رہتا ہوں ایک یہ جو ہم بار بار اس چیز کے لئے کہہ رہے تھے کہ بھگوان کرشن خود یہ کہتے ہیں کہ ہم یوزلی کرم کرتے ہیں تو ہماری کوئی نہ کوئی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کی طرح چاہے ہم پڑھائی کریں گے چاہے ہم بچپن میں بھی کوئی کام کریں بائی بین بھی ایک دستے سے ہیلپ کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ وہ بھی میرے ساتھ کھیلے گا تو آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ ماں باپ بھی جب بچوں کو ریس کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے اور کیا وہ غلط ہیں کیا وہ صحیح ہیں لیکن یہ چیز ہے کہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے اور جیسے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرم تو کرنا ہی چاہیے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لوگ یوزلی کسی چیز کے لئے ہی کرم کرتے ہیں پر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کرم کرتا ہوں یہ جو آوکشکتہ ورڈ یوز کی وہ بہت اچھا ہے اس سے یاد آیا کہ جب بھگوان نے وامن افتار لیا تھا تب جب بلی مہاراج تھے جو کی ڈیمن تھے شکرہ چاہ رہے جی ان کے ٹیچر تھے تو بلی مہاراج بلی مہاراج نے اندر کو ہرا دیا تھا اور سارا سامراج پورے تینوں لوگوں پہ ان کا عدھیکار تھا تب اندر گئے تھے کشب جی کے پاس اب ان کے جو پتا جی رہتے ہیں وہ کیونکہ دیتی اور ان کے پتر ہیں تو وہاں پہ انہوں نے پھر ایسے بھگوان سے بھگوان وشنیو کی ارادنا کری وشنیو بھگوان نے کہا میں آؤں گا تو وہ وامن روپ میں آئے تو وامن روپ میں جب وہ چھوٹے سے تھے جب وہ گئے وہاں پہ بونے بن کے تو انہوں نے جب بلی مہاراج سے کہا بلی مہاراج نے کہا برہمان ہو آپ اور وہ یگے کر رہے تھے تو برہمان کا اور سب سے زیادہ رسپیک تب انہوں نے ان کے پیر دھوکے کہا اور ہاتھ میں آچمن لے کے کہا میں شپت لیتا ہوں جو بھی آپ مانگیں گے میں دوں گا تو انہوں نے کہا میرے کو تین پگ بھومی دے دو تو انہوں نے کیا کہا وامن دیو نے بلی مہاراج نے کیا کہا کہ آپ مجاک کر رہے ہیں کہ آپ برہمان ہو لیکن پتہ لگتا ہے کہ آپ اتنے شاید سمجھدار نہیں ہیں آپ سمجھے نہیں کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں میں بلی ہوں تینوں لوگ میرے اندر ہیں مجھ سے ایک بار آپ کچھ مانگ لو یا مجھ سے کوئی ایک بار کچھ مانگ لے تو اس کو جیون بھر کچھ اور مانگنے کی کسی سے کبھی بھی اپنے جیون میں ضرورت نہیں پڑے گی تو جب یہ انہوں نے سنا وامن دیو نے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا مجھے ضرورت صرف تین پگو کی ہے آوکشتہ سے جیادہ نہ کسی کو مانگنا چاہیے نہ کسی کو اچھا کرنی چاہیے تو یہ ایک لیسن ہے جو ہم سب وہاں سے پریریت ہوتے ہیں وامن دیو سے کہ ان کو تین ہی چاہیے تھے تو انہوں نے تین ہی مانگے پھر باقی کی کہانی ہمیں معلوم ہے کہ ان کے تین ہی کافی تھے انہوں نے اکار بڑھا لیا تھا اور تینوں لوگ لے لیے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے بلی مہراج کو بھی بہت کچھ دیا تھا تو اس کے اندر ہم میں یہی کہہ رہے ہیں کہ کرم کرتے رہنا اچھے تو یوگیندر بھائی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بھگوت گیتہ میں تو ادھو ایراؤنڈی ہے ایسا تو کہیں ہے ہی نہیں کہ بھائی آپ سب کچھ چھوڑ دو جو ہے وہ یہی ہے کہ کرم کرو اور کرم کرو اور کرم کرو اور اگر اس ایکزیمپل کو لو 3.22 میں بھگوان بلکل صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کا تو چھوڑو میں بھی کرم کرنے میں اس لئے بیزی ہوں کہ ورنہ لوگ مجھے کو دیکھ کر کہیں گے کہ دیکھو بھگوان نے کرم نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں تو اگر ایک چیز ہم نکالیں تو نشکام کرم یوگ تو ایسا لگتا ہے کہ پورے بھگوت گیتہ کا سار ہے کہ نشکام کرم یوگ کرو یہ بیسیکلی ان کے لئے ہے جو کہ کرم یوگ میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں کیونکہ دھیانے ہو ہم نے کہا کہ پوری بھگوت گیتہ میں اٹھارہ چپٹر اس کو ہم تین میں split کرتے ہیں تو پہلے چھے جو ہیں وہ کرم یوگ کے اوپر ہے مجھے پہلے پانچ کرم یوگ پہ ہیں جو چھٹا ہے وہ دھیان کے اوپر ہے وہ یوگہ کے اوپر ہے تو دھیان یوگ مان لیتے ہیں اُسے ہم اور بیچ کے جو چھے ہیں وہ بھکتی کے اوپر ہے اور جو آخری کے چھے ہیں وہ جیان کے اوپر ہیں تو اس لئے ابھی کرم کی ہی بات ہو رہی ہے پانچ چپٹر تک کرم کی بات ہوگی اگلے چپٹر میں کرم سے جو گیان ہے اس کے بارے میں بات ہوگی تاتپرے میں کچھ ایسا جو کی ہم ڈسکس کرنا چاہے کوئی کچھ بتانا چاہے پچھلے شلوک میں بولا لیڈرشپ کوالیڈنز خودپرنز فالو کرنا اور اس شلوک میں بھگوان نے بولا جی میں خود کرم کر رہا میں خود لیڈر ہوں میرے خودپرنز کو ہی فالو کرو میں خود شاست رہا ہوں پھر بھی میں کرم کر رہا ہوں تینوں لوگ آتال پتھوی اور سورگ لوگ تینوں میرے پاس ہیں پھر بھی میں کوئی کام کر رہا ہوں تاکہ میں نہیں کروں گا تو جس لوگ لیے ایجامپل کیسے سیٹ ہوگا آپ کو یاد ہو ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ اکثر جو جو جانی ہوتے ہیں جو پہاڑوں پہ نکل جاتے ہیں پہاڑوں میں ہمالیاز پہ چلے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے ہم جان لیں گے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو وہاں پہ جان مل جاتا ہے وہ واپس آتے ہیں سماج کے اندر اور پھر کرم کرتے ہیں چاہے وہ ویویکا ننجی ہوں چاہے یوگا ننج پرمہنسی ہوں چاہے ہمارے آدھی شنکرہ چاہے جی ہوں جن جن کو گیان کی پرابتی ہو گئی وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے سماج کے صدارنے میں لگ جاتے ہیں کرم کے اندر لگ جاتے ہیں تو بلکل جو اپنے لیڈرشپ کوالٹیز کی بات کری کہ گیان آخری میں یہی سکھائے گا کہ بھکتی بھاگ سے کرم کرنا ہے ایسا اکیلا نہیں کرے گا انفیکٹ ایسا لگے گا کہ پوری دنیا ہی آپ کا اپنا پریوار ہے ہر انسان آپ کا پریوار ہے جیسے آپ اپنے پریوار کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں ایسا ہی سب سے پیار کرو گے تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی پریوار سے دور ہو جاتے ہیں لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ پوری سمساری ایسا لگتا ہے کہ پریوار ہو گیا تو پھر جو جینے میں آنند آتا ہے پھر اس کی کوئی سیمہ ہی نہیں ہے اس لئے ہی شاید اس کو ست اچت آنند کہتے ہیں تو یہ چیز یاد آئی اس سے جب آپ نے لیڈرشپ کالٹیز کی بات بیری نائس رشی اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو پلیز ایڈ کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ کوئی آپ کو سٹوری یاد آئے کوئی کوئی آپ کے ایکسپیرینس ہو جو یاد آئے 3.23 ابھی تو فیلال میں آنند لے رہا ہوں آپ لوگ جو بتا رہے ہیں اس کا بہت جی مری نائس آپ کچھ کہہ رہے تھے بھائی 2.3 بھی سیم یہ 3.22 3.23 میں کوئی ڈیفرنس جی کیونکہ یادی میں نیت کرمو کو سابدھانی پوروک نہ کروں تو ہے پارت یہ نشجت ہے کہ سارے منوشیے میرے پت کا ہی انوگمن کریں گے بلکل صحیح آپ نے کہا اور اس لیے اگر آپ دیکھیں گے تو جو ہم نے سلائیڈ دیکھی تھی اس کے اندر ہم ایسا theme دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں کے ورسوں کے اندر ورسز میں کیا چیز کہ بھگوان میں تو اس لیے ہم سٹریٹیجی لگا کے پڑھتے ہیں تو وہ easy ہو جاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پورے چیپٹر 3 کو ہم یہ پانچ چیزوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو رشی آپ نے نہیں دیکھی ہے ابھی ہم سلائیڈ شیئر کرتے ہیں تو اس میں جیسے یہی ہے ہماری پڑھنے کی کوشش یہ ہے کہ کسی کو سب کچھ یاد نہیں رہے گا لیکن ہم سٹریٹیجی لگا کے تھوڑا انیلیسز کر کے انیلیٹیکل ویو سے پڑھتے ہیں تو چیپٹر 1 کو ہم نے باتا چیپٹر 2 کو باتا چیپٹر 1 کے اندر اینڈ میں اور چیپٹر 2 کے شروع میں ارجن کو کون سے پانچ ڈیویژن ہیں تو اس طریقے سے ہماری پڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے تو جو ابھی چل رہا ہے ہم دیکھیں گے کرم کانڈ سے کرم یوگ کی طرف کا جو سیکشن چل رہا ہے تو اس کے اندر 3 24 یدی میں نیت کرم نہ کروں تو یہ سارے لوگ نشت ہو جائیں تب میں آوانچھت جن سمدھائے ون سنسکار کو اتھپن کرنے کا کارن ہو جاؤں گا اور اس طرح سمپور پرانیوں کی شانتی کا بناش بنوں گا تو وہ ہی جس چیز کی ہم نے پہلے بھی بات کری جو آرجن نے بھی کہا تھا کہ اگر کرم صحیح نہیں ہوں گے society کے اندر تو یہ دیکھیں پورا ایسا لگے گا کہ mutual corporation کے اوپر interdependence کے اوپر ہے سب کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمالیاز میں چلے جائیں اکیلے بیٹھ کے سادھ نہ کریں اور اپنی مکتی کر لیں کر سکتے ہیں پر شورلی اگر آپ اس لیول پر پہنچ جائیں گے تو آپ یہ realize ہو گا کہ لوگوں کے ساتھ میں کام کر چاہیے بلکل ویسے ہی جیسے کہ اگر آپ کوئی اچھی چیز مل گئی تو آپ باقیوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہیں گے جیسے ہم لیکچر شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں وہ سارے یہ ہی ہوتے ہیں کسی کو کوئی اچھا لیکچر مل تا ہے تو باقی سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے کیا اچھا لیکچر دیا ہے کتنی اچھی بات کئی ہے تو ہم سب کو شیئر کرنی چاہیئے تات پرے میں کوئی چیز خدا دی ہم کیا ہو جائے گا اگر ڈھرتی گھومنا بن کر دے تو ریت میں نہیں آئی گی ہر جگہ بارش ہی آتی رہی گی برسا بھی ہوتی رہی گی سب کچھ اگر بھگوان کرم کرنا چھوڑ دے تو سب کچھ نس ہو جائے دوسرا ہے کہ ہم بھگوان کا انو کرن کرن نہیں کرنا چاہیے انو شرم چلنا چاہیے ان کے فوٹ پرنس کو فالو کرنا چاہیے بھگ بن چاہیے انو کرن مرل ان کی کوپی نہیں چاہیے میں بھگوان ہو جیسا بھگوان نہیں کیا میں بھی ویسا کر سکتا ہوں آپ اگزامپل شیف جی کا دے رکھ سب کو سب سمندر منسل کے ٹائم پہ امرض سب کو چاہیے تھا بھگوان جو پی جائے وہ بھگوان شیف ہے سب دیکھتا ہو جائیں تو لگی امرض پینے کے لئے بھگوان شیف جی کی تاریف کے اندر تو گرنت اتنے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے اور بلکل اس ٹائم بھی یہی ہے کہ اگر وشنو بھگوان وہ نے وہاں پہ سب کچھ کیا منترانچل کو موگ کیا اور منترانچل پانی میں جا رہا تھا اس ٹائم پہ اس کو روکا افتار لے کچھ افتار لے تو اگر خود بھگوان وشنو چاہتے تو وہ بھی اس چیز کو روک سکتے تھے لیکن وہی ہے کہ یہ ہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ ڈیبوٹیز کو glorify کرنا چاہتے ہو دیکھو آپ میں سے کوئی دیوی دیوتا ہوں آپ کچھ پیش پاؤ گے اس میں سارے اس کا ویٹ کر رہے ہو سمودر منتھن سے یہ چیز نکلیں گی وہ چیز نکلیں گی اور نیکٹر جو ہے امرت جو ہے اسی کے لئے پورا منتھن ہو رہا تھا لیکن منتھن سے پہلے یہاں پہ وش آئے گا وہ آپ میں سے کوئی لے پائے گا نہیں لے پائے گا پھر شیف جی کو دیا تو سب کو یہ پتہ لگا کہ سب میں سب سے اوپر وہ ہیں شیف جی سارے ہی بھکتوں کے اندر اور اس کے اندر کافی آتا ہے کہ شیف جی نے اگر لیا وش تو ان کے جو کافی ہیں وہ بھانگ پیتے ہیں لیکن شیف جی نے تو کبھی بھانگ نہیں پی کبھی میں جتنا گرنثوں میں پڑا ہی ایسا کبھی نہیں کہیں پہ ملا کہ شیف جی نے کوئی بھانگ پی ہو لیکن کیوں ان کے جو پولوورز ہوتے ہیں وہ اکثر بھانگ پی تھے یا پھر جیسے ڈیلی میں ٹیمپل ہے وہاں پہ الکول وہ پوری وہ کچھ 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 یہ تو مل کو مل کرنا جاتا ہے کہ وہ چیز ہمارے حساب سے بن جاتا ہے بالکل شیف جی میرے خیال سے بھانگ تو نہیں لیکن دھتورا ان کا بتا جاتا ہے لیکن اس کا ریزن ہے جاتا ہے اور وہاں تو ہماری طرح دال چاوال یا روٹی سبزی ملے گی نہیں جو ملتا ہے میں خیال سے اس کو کھا کے ان کو جی رہت مطلب ہر کسی کو وہاں پہ اگر دھتورا ملتا یا ان کو اپنی چریر کو گرم کرنے کے لیے کلاش جیسی جگہ پہ شاید دھتورے کا پریو وہی ہے ہم لوگوں نے سب کو ملتا اپنے حساب سے ڈھال لیا کہ ہم شیف بھاکت ہے تو ہم بھانگ پییں گے خیف یہ بات پران اور اسکند پران میں پران میں سب سے زیادہ ان دونوں پران میں شیف جی کے بارے میں ہے اور اسکند پران شیف جی کے لڑکے ہیں ان کا ہے کارتی کے جی تو دونوں میں ہی شیف جی کے بارے میں لیکن وہاں پہ بھی دھتورے کا ایس کوئی ایس نہیں شیف جی وہاں پہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں کہ شیف جی کسی بھی چیز کے اوپر ایسے ڈیپینڈنٹ ہو لیکن ہاں جیسے آپ نے کہا ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چیز پسند کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں سے لے کر اسے موڑ ترور کے اپنے حساب سے یوز کر لیں تو چلیں ہمیں اسی طریقے سے دھیان رکھنا چاہیے کہ جب ہم پڑھیں تو ہم گرنتوں کو ایسے ہی پڑھیں اور کسی اور سے بھی ڈسکرشن ہو تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ایسا کہاں گرنتوں میں پہنچنے چلیں چلیں میری نائس اچھی اور سنی تھی میں نے کہیں پہ میری کھلتی نہیں اگر آپ صد بولنی تو جو کشن بھگوار مہا بھارت کے اندر بھارت بھارت ان کے آت کھون کیا نام تھا کشن بھگوار مہا بھارت اندر ان کی ویڈیو آئی تھی وہ اچھ ہاں جی اگر آپ ہر چیز کی دو سائد ہوتی ہے اگر آپ کرم کروگے تو بھی اچھے کرم کروگے یا بھرے کرم کروگے اگر آپ گیاں لوگے تو ہو سکتا ہے آپ صحیح گیاں لوگ ہو سکتا آپ اس کو mis انڈیس کر کے غلط چیز سمجھ لو بالکل اور تیسری چیز بولی تھی اگر آپ دھیان لگاؤ گے میڈیٹیشن کروگے میڈیٹیشن کی دو سائیڈ ہوتی ہے ایک میڈیٹیشن کروگے تو آپ کو اچھی چیز بھی ملے یہ فائدہ ہوگا امروز ملے گا بھر ساتھ میں wish بھی ملے گا آپ کو اپنے برائیہ بھی پتہ چل جائے سارے کی ساری بلکل جی بلکل نہیں یہ بلکل صحیح ہے اب اگر ملتا ہے what اچھا یوز کیا میں یہ کہنے والا تھا سیمبولیزم ہے ایسا نہیں ہے جہر مل جائے جیسے جو پیور شیو جی نے لیا لیکن ہا یہ ہے کی کیا گرانتھوں میں بتاتے ہیں کی جیسے ہم جو بھی سادھنا کر رہے ہیں ہر سادھک کی جو goal ہے جو aim ہے وہ یہ ہے کہ جو سچائی ہے وہ پتہ لگے سچائی جو بھی ہے جس بھی چیز کو ہم مانے کہ یہ سچ ہے وہ پتہ لگے لیکن میری میری سروک سکتا اتنی دیر تک اور یہ possible ہے یہ ہمالی میں جو رہتے ہیں وہ کافی یہ چیز کر سکتے ہیں یہ چیزیں مل جائیں گی پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس میں آنند اٹھانے لگتے ہیں اور جو main aim اور objective ہوتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو اس وجہ سے ان ساری بس اتنا نہ ہی اس کو neglect کیا نہ ہی اس کو accept کیا اور وہ ہی ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے کہ نہ کر کر نے کا نہ کر نہ کر نے کا کوئی reason رہ جائے گا ایسے ہی نہ ہی کسی چیز سے hate ہوگی نہ ہی کسی چیز سے attachment ہوگی affection ہوگا تو وہ جو استhithi ہے وہ ہے پرگی کی استhith پرگی جو ہم کہتے ہیں stable تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر جو جیانی ہیں جو meditators ہیں وہ جو side کی چیزیں نکلتی ہیں جو sugar gain میں mollises نکلتا ہے اس کو اگر وہ by product کو main product بنا کے وہیں پہ سادھنا رکھ جاتی ہے اور اس ہی کے اندر آنند آنے لگتا ہے تو وہ wish equivalent مانا گیا ہے سادھنا وں کے اندر اور ایسا ہے ایسا گرنتوں میں ہے کہ آپ سادھنا کروگے تو یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گے لیکن یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں آپ کو maya offer کرتی ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی hindrance بن سکتی ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کا test لینے آتی ہیں آپ کو نہ ہی ان سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے آپ کو آگے بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے جب آپ کو ستے مل جائے جس کی خوج میں ہم ہے پتہ لگے کی سچ ہے کی اگر آتما سچ ہے تو وہ پتہ لگے پرماتما سچ ہے تو پتہ لگے اپنے اندر برماتما وہ پتہ لگے کئی باہر اوپر پرماتما ہے تو پتہ لگے تو اس چیز کی بات ہے بھائی سنس بنی چیز کی ہم نے کہا اپنے اندر برماتما وہ تو مطلب برماتما تو الگ ہے بھائی ہوتا کیا ہے جیسے ہمارے یہاں پہ کہتے چھنا کی آتما برماتما ایسے کہتے ہیں کن کن میں برماتما ہے تو یہاں پہ کیا ہے ہمارے اندر دو آتما ہوتی ہیں ایک آتما اور ایک پرماتما آپ کے اور میرے اندر آتما الگ الگ ہے آپ کی آتما الگ میری آتما الگ لیکن پرماتما جو ہیں وہ ایک ہی ہیں یعنی بھگوان کا جو انچ ہے وہ آپ کے اندر بھی سیم ہے میرے اندر بھی سیم ہے اندر پرماتما لیکن ہاں شیف جی کا ملے گا لیکن شیف جی جو آگے کس کے لیے پوجا کرتے ہیں آگے چلی ہم آگے چلتے ہیں اس کے لیکن رفی ناش بھائی وہ میں کہہ رہا تھا وہ نام نہ ہو پروٹون نیوٹرون لیکن ریفرنس ہو جرور میں ایک چی پوچھنا آتما اور پرماتما آلہ پیچھے ہم نے نہیں پڑھا میرے چاہ میں آگے آئے گا آتما اور پرماتما کچھ نہیں آتما 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 کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں localized soul local بطلب کی آپ کی اور میری local soul ہے ہماری اپنی ہے پرماتما کا جو انش ہے پرماتما صرف پرماتما کے روپ میں ہے ان کا کچھ اور کچھ نہیں ہے جیسے آتما جو پرماتما کا جو انش ہے وہ سب میں سی ہے اور وہ living اور non living دونوں میں ہے آتما جو ہے وہ living میں ہے non living میں نہیں ہے آتما جانوروں میں بھی ہے کچھ Christians ایسا مانتے ہیں کہ جانوروں میں آتما ہی نہیں ہے لیکن جو living beings ہیں چاہے وہ پیڑ پودے بھی ہوں اگر وہ living ہے تو آتما ہے لیکن پرماتما جو ہے جو بھگوان کا انش ہے وہ living non living سب کے اندر ہے لیکن وہ پرماتما ہے وہ بھگوان نہیں ہے بھگوان پرسن الگ ہے بھگوان جیسے fire ہے اور پرماتما heat energy ہے ایسے کہہ سکتے تو heat energy بھگوان سے آئیے پرماتما جو ہے وہ اس چلے ہم 3.26 دیکھتے ہیں اچھا میں ایک understanding کے لئے ایک example ہوں جیسے کہ ہم اس روم کے اندر دیکھیں تو ہم چار لوگ ہیں کوئی پوچھے کہ کتنی آتما ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانچ آتما ہیں چار آتما ہیں اور ایک پرم آتما ہیں تو یہ پانچ آتما چار میں سیم ہے تو وہ ایک کاؤنٹ ہوئی لیکن جو چار ہیں اس میں جیو آتما ڈیفرنٹ تو چار تو یہ پانچ ہوگی تو رشی اگر یہ concept آپ کے لئے نیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے گرنتوں کے اندر بہت interesting چیزیں بھگوید گیتہ لے کے شروع ہو جائیں ویدوان بھکتی کو چاہیے کہ سکام کرموں میں آسکت اگیانی پورشوں کو کرم کرنے سے روکے نہیں تاکہ ان کے من وچلت نہ ہو اپیتو بھکتی بھاو سے کرم کرتے ہوئے انہیں سبھی پرکار کے کاریوں میں لگائے جس سے بھاونا مرت کا کرمک وکاس ہو تو جی یہ اچھا آپ کے لیے رشی ہم نے بات کری تھی جو کرم ہوتے ہیں وہ تین طریقے کی ہوتے ہیں ایک وکرم ہوتا ہے جو نیگیٹیو ہے جیسے کسی کو آپ کوئی کام کر کے آپ کسی سے کچھ چھین لو یا کسی کے لیے جیلیسی میں یا ان وی میں کوئی کام کر دوسرا جو ہے سکرم جس کی یہاں پہ بات ہوئی ہے تو وکرم نیگیٹیو سا کم سکرم جو ہے وہ نیوٹرل ہے اس کے اندر آپ کرم کرتے ہو کچھ پانے کے لیے لیکن اس میں آپ کسی کا برا نہیں چاہ رہے ہو آپ سکام کر رہے ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے کافی بزرگ ایسے ملیں جو کہیں گے کسی کا برا نہیں کرتے ہم تو ہم اپنا پوجہ پاٹ گھر پہ بیٹھ کے کل لیتے ہیں کسی کا برا نہیں کرتے ہیں نہ برا کرتے نہ برا چاہتے ہیں ہماری زندگی گھر اکسی وہ اسی کو دھرم مانتے ہیں اور پھر ہوتا ہے اکرم اکرم وہ ہے کہ آپ کرم کرتے ہو لیکن آپ کرم اچھا ہی کرتے ہو لیکن یہ سوچ کے نہیں کرتے ہو کہ وہ اچھا ہے برا ہے وہ اکرم مانا جاتا ہے کہ نشکام کرم اور اکرم سیم ہے کہ آپ کرم کر رہے ہو لیکن کچھ اچھا نہیں کر رہے ہو کوئی اچھا فل نہیں چاہتے آپ کی میں اچھا کر رہا ہوں تو مجھے کچھ ملے دیوی دیوی دیو 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 یا تو آپ ان کو thank you کرنا چاہتے ہو gratitude express کرنا چاہتے ہو یا پھر دوسرا کہ آپ پوجا کر رہے ہو کیونکہ پریم ہے پیار ہے جیسے کی ماباپ کی اگر کوئی پوجا کرے کوئی امید نہیں ہے کوئی چاہت نہیں ہے صرف آپ کر رہے ہو آپ اپنا فرج لگتا ہے بھائی بہت اچھا لگتا ہے آپ کو بھی اچھا لگتا ہے اور آپ کے اندر یہ شردہ ہے کہ جس بھگوان کی آپ پوجا کر رہے ہو بھگوان کو بہت اچھا لگتا ہے میری میری بھگو گہ تو ہم یہاں پہ ایک سلائیڈ شیئے میں ایک لاز پشن بلے جی 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 بولا کی آتما جو اس تھان ہے وہ آپ کا ہدے کے اندر ٹھیک ہے جی تو جو پرماتما ہے اس کا پر اس تھان ہے کیا یہ بھی لکھا ہو ہے پرماتما کا صرف یہ لکھا ہے کہ وہ اکثر آتما کے ساتھ ہی رہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہ پوری باڈی میں کہیں جیسے من کے بارے میں کہتے ہیں وہ consciousness ہے تو ہم پرماتما کی کوئی پرماتما کو کسی physical constraint میں نہیں بانتے جیسے آتما کو ہم کہہ دیتے آتما کا سائز ہے آتما اس ریجن میں ہے پرماتما کا یہ ریفرنس جرور ہے کہ وہ آتما کے ساتھ ہی رہتا ہے لیکن ہمیشہ آتما کے ساتھ رہتا ہے ایسا نہیں ہے وہ consciousness کے روپ میں آپ کے اندر رہتا ہے ایسا ہے آتما آم میں chapter 3 اچھا چلی یہ میں شیئر کری شیئر کری ایک تو یہ سلائیڈ اچھا نہیں یہ تو گلت سلائیڈ آ میں ابھی بس سلائیڈ شیئر کرنا چاہتا ہوں دو سلائیڈ ہیں ہمارے پاس جو ہم شیئر کر سکتے ہیں ایک تو یہ سلائیڈ ہے جو کی overview ہے جو ہم نے شروع میں دیکھی تھی تو ہم اس کو واپس آ دیکھ سکتے سلائیڈ